نمسکار گوڈ مورننگ اوبرا پوسٹ میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورا سنگ حاضرینہ ایک بار پھر آپ کا سامنے دیش کے بڑے اخبار ان کی سرکیاں اور ان کی ایکسکلوزیو خبروں کو لیے اس بلٹن کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے کی تمام حل چلیں کونسی خبروں نے جنتہ کا دھیان کھیچا اور کونسی خبریں اخباروں کی سرکیاں بنی اور اخباروں نے کس کس خبر کو ایسکلوزیو طور پر پرکاشت کیا یہ تمام بڑی حل چلیں ہم آپ کو دکھائیں گے اس چھوٹے سے بلٹن کے ذریعے تو سب سے پہلے شروعات کریں گے کچھ انگلیش کے اخباروں سے اور بات کریں سب سے پہلے ہندوستان ٹائمز کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر خبر پنجاب الیکشن سے جڑی ہوئی ہے راہل گانس فور بادلس اور ڈرگز پی ایم ہٹس بیک پنجاب کیمپیننگ کا دور شروع ہو چکا اور پنجاب میں کل تین بڑی ریلیاں ہوئی جہاں پر کانگریرس یووراج راہل گاندھی برسے تو ادھر پی ایم موڈی نے بھی ریلی کو سمبودت کیا اور دلی کے موکھے منتری اروند کےجریوال بھی کل پنجاب میں ریلی کرنے پہنچے سب سے بڑی بات ریلی میں یہ رہی کہ راہل گاندھی نے کہا راہل گاندھی نے کہا کہ میں نے چار سال پہلے کہا تھا کہ ستر پرسنٹ یوور نشے کی گرفت میں ہیں اس وقت بادل نے میرا مزاق بنایا تھا لیکن آج جو میں نے کہا تھا وہ سب کہہ رہے ہیں ادھر پی ایم موڈی نے وار کرتے ہوئے کہا کہ سم پیپل آر آؤٹ آف میں لیکن دا ایمیج آف پنجاب فور دا سیک آف پنجاب پنیش سچ پیپل سو دے ڈانٹ ڈیئر ٹو دو دس آگین پی ایم موڈی نے کہا کہ کچھ لوگ پنجاب کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے تاکہ ان کی ہمبت نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایسا بول سکیں تیسرا بڑا بیان سامنے آیا ہے ارویند کیجریوال کا انہوں نے کہا کہ law and order situation in پنجاب has stopped it to a new law and currently jungle rages prevailing ارویند کیجریوال نے کہا کہ اس وقت پنجاب کے حالات جنگل راج جیسے ہیں اور اس کے لیے نئے قانون بنانے کی ضرورت ہے فیلحال جو پورا آدھار کہہ سکتے ہیں آپ پنجاب کی جو تصویر ہے وہ بگرتی جا رہی ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کانگریس کے لیے کہ کانگریس ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے کانگریس کی حالت وہ ہو گئی ہے کہ اسے جو پھیکو وہ اسے لپکنے کے لیے تیار ہے اور ایسی ناؤ پر سواری کوئی نہیں کرنا چاہے گا وہیں راہل نے کہا کہ پنجاب میں بادل برستے نہیں بلکہ کسانوں کے لیے اندھیرہ لاتے ہیں تو بادل فیملی پر کٹاکش کیے اور اس کے علاوہ راہل گاندھی نے کل پی ایم موڈی کو بھی اپنی ریلی میں آڑے ہاتھوں لیا اور پی ایم پر آروپ لگائے کہ جو لوگ کسانوں کے ویرودی ہیں پی ایم موڈی ان کا ساتھ دیتے ہیں تمام یہ کل بڑی باتیں رہی پنجاب میں کیمپیننگ کے دوران رکھ کرتے ہیں انڈین ایسپریس کی خبر کا یہ تصویر دیکھئے یہ سینہ کی وہ چوکی ہے جو توفان کے بعد پڑی طرح سے تواہ ہو چکی ہے اور یہ توفان یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ برفیلہ توفان آیا جس میں اب پتا چل چکا ہے کہ اس میں پندرہ سینک ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور جب کی پانچ انہے لوگوں کی بھی موت ہو چکی ہے ہم اس کلن سے پندرہ جوان اب تک ہمارے مارے جا چکے ہیں اور پانچ سیویلینز کی بھی موت ہو چکی ہے اس کے بعد تصویر کیمرے میں کیپچر کی گئی ہے آپ دیکھیں سینہ کی چوکی کس طرح سے نیستو نابوت ہو چکی ہے پوری طرح سے تباہی کے ایک تصویر ہے چاروں طرف کئی کئی فٹ برف اور اس کے بیچ میں سینہ کی یہ تباہ چوکی اگلی خبر ہے شرینگر cut off no air tickets left for Delhi Mumbai flights over the weekend before tickets sold out saturday fair from شرینگر Mumbai was Rs. 73,647 government looks to center شرینگر کا جو سمپرک ہے وہ بھاری برف کے بعد دیش کے بعد باقی راجیوں سے ٹوٹ چکا ہے ہائیوے بادیت ہو چکا ہے فلائٹس بادیت ہو رہی ہیں اور ایک ہفتے کے لیے دلی Mumbai کے لیے کشمیر سے کوئی بھی ٹکٹ نہیں مل رہا ہے آخری ٹکٹ جو دیا گیا اس ٹکٹ کا مولیہ جان کر حیران رہ جائیں گے کی 73,600 روپے کا ٹکٹ بیچا گیا شرینگر سے Mumbai کی فلائٹ کا جبکی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹڈے کے دن نیو یورک سے Mumbai کا جو نیونتم فیر تھا وہ 38,300 روپے تھا جبکی نیو یورک سے لے کر Mumbai کا ٹکٹ 73,000 روپے میں بیچا گیا یہ دیکھئے کتنی ایک ویڈم بنا ہے اور یہ ایکسکلوزیو خبر ہے دا انڈین ایکسپریس کی کس طرح سے کشمیر میں لوگوں پر مصیبت آ رہی ہیں برف اتنی بھاری تالات میں گر چکی ہے کہ تمام چیزیں بادیت ہو چکی ہیں سپلائی بند ہو چکی ہے سامان کی اور ایسے میں مہنگی مار ٹکٹوں کی اب لوگوں پر پڑ رہی ہے جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لئے اب کوئی راستے نہیں ہیں کیونکہ ریل یا تایات بادیت ہو چکا ہے سڑک یا تایات بادیت ہو چکا ہے اور اب جو ایئر کمپنیز ہیں جو فلائٹس مہیا کر آتی ہیں اب وہ لوگوں سے پیسے کما رہی ہیں دا ہندو کی خبر ہے سپریم کورٹ ٹو ہیئر پلی آن تمیل لادو جلی کٹو لاؤ آن جنوری تھاڑی ون اکتیس جنوری کو سپریم کورٹ جلی کٹو کو لے کر سنوائی کرے گی اور سنوائی کے دوران جو پشو پریمی سنس تھائیں ہیں ان کے بھی ترک سنے جائیں گے اور جو لوگ جلی کٹو اتحار کے سمرتھن میں ہیں ان کے بھی ترک سنے جائیں گے دونوں ترکوں کو سن کر اکتیس تاریخ کو سرووچ عدالت اس پر فیصلہ سنائے گی کہ جلی کٹو کو لاغو کیا جائے یا پھر نہیں کیا جائے جلی کٹو کو بین کرنا ہے یا پھر اسے لاغو کرنا ہے اس پر اب اکتیس جنوری کو بڑا فیصلہ ہونا ہے اور فیصلے کو دیش کی سب سے بڑی عدالت سنائے گی لوگوں کو بھاری امید ہے کہ شاید اب جو فیصلہ ہوگا وہ ان کے سمرتھن میں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ جلی کٹو کو لے کر اب تک بھاری ماترہ میں لوگ پروٹسٹ کر چکے ہیں چاہے وہ مرین بیچ ہو چینئی کا یا پھر دوسری جگہیں ہوں لگاتار پروٹسٹ چلتے آ رہے ہیں وہانوں میں آگجینی کی جا رہی ہے سڑکوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ جلی کٹو کے سمرتھن میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری دھارمک سنس جو ہماری مانسکتہ ہے اسے جڑا ہو ہوا ہمارا تیوار ہے ہمارے دھرم کا حصہ ہے ایسے میں اسے بین کرنا ہمارے مولک ادھیکاروں کا حنن ہوگا دینک جاگرن کا رکھ کرتے ہیں اور دینک جاگرن میں پہلے پیج کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر ایکسکلوسیف خبر کہہ سکتے ہیں دینک جاگرن کی پریوار کو ملی تھی گھوٹالے میں رشوت کا آدھا اکیلے ایک فیملی کے حصے میں آیا تھا یہ فیملی کون ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں حالانکہ کھلے لفظوں میں اخبار نے کسی بھی پارٹی یا کسی پریوار کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے لیکن جب ہم اس خبر کا ایک پہلا پیلگراف آپ کو سنائیں گے تو شاید آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس پریوار کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہیں ذرا سنیے اگست ویسٹ لینڈ ہیلیکوپٹر خرید گھوٹالے کی پڑھتے کھلنے لگی ہیں جانچ ایجنسیوں کے پاس موجود تازہ سکشیوں کے مطابق گھوٹالے میں سب سے بڑی بھومی کا ایک فیملی کی تھی دلالی کا سب سے بڑا حصہ بھی اسے ہی گیا تھا بارہ وی وی آئی پی ہیلیکوپٹروں کی خرید کے لیے اگست ویسٹ لینڈ سے دس فیزدی کی دلالی تیہ ہوئی تھی اس میں پانچ فیزدی فیملی کے لیے تھی اس لحاظ سے پانچ ہزار چھے سو بیس لاکھ یورو کے کل ڈیل میں دو سو اسی لاکھ یورو لگ بھگ دو سو کروڑ روپے پریوار کو دیے گئے تھے جس سمیں یہ سودا ہوا تھا اس وقت کے اندر میں من موہن سنگھ کے سرکار تھی تو شاید اب آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ کس پریوار کے لیے یہاں بات کی جا رہی ہے اور کس فیملی کو فائدہ پہنچانے کی یہاں بات ہو رہی ہے خیر رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا اور اگلی خبر لیتے ہیں دینک بھاسکر سے کالا ہیرن شکار ماملہ جودپور کی کوٹ میں سلمان سمیت پانچ فلمی ہستیوں کے مجرم بیان پیسٹھ سوالوں میں سے پچپن میں سلمان خان بولے کہ یہ آروپ غلط ہیں اور جب کی دس سوالوں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ کو بتا دے کی اٹھارہ سال پہلے جب فلم ہم ساتھ ساتھ ہے کی شوڈنگ چل رہی تھی اس وقت سلمان خان سیف علی خان سونالی بیندرے نیلم اور تببو یہ پانچوں فلمی ستارے ایک ساجش میں اسے ساجش کہہ ہیں سچائی کہہیں کہ ان پر ایک کیس درج ہوا تھا کہ انہوں نے جنگل میں کالا ہیرن کا شکار کیا ہے یعنی کی چنکارہ کا شکار کیا ہے لیکن یہ بلیک بک کا جو شکار ہوا ہے اس پر اب اٹھارہ سال بعد جودپر کورٹ میں کل یہ پانچوں ستارے اپنے بیان درج کرانے پہنچے اور وہاں پر سلمان سے پیسٹ سوالوں کے جواب پوچھے گئے جبکہ باقی چار ستاروں سے اکسٹھ اکسٹھ سوالوں کے جواب پوچھے گئے ایسے میں سیف علی خان تببو نیلم اور سونالی بیندرے نے یہ کہہ دیا ہے کی جب گھومنے وہ گئے تھے تو اس وقت وہ گاڑی میں سوار ہی نہیں تھے سلمان کے ساتھ ایسے میں یہ بات ہی سامنے نہیں آتی کہ ہم نے انہیں شکار کے لیے اکسایا ہو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سلمان خان سے ان کی جاتی کے بارے میں پوچھا گیا تو سلمان خان نے جت سے کہا کہ وہ انڈیاں ہیں ایک بھارتی ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی جاتی نہیں ہے اور اس کے علاوہ پیسٹ سوالوں کے جواب میں سے پچپنس سوالوں پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آروب غلط ہے اور باقی دس سوالوں پر کہہ دیا کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو فیلال معاملہ بھی بھی پینڈنگ رہ گیا ہے اٹھارہ سال بعد بھی اس معاملے میں سلمان دوشی ہے یا نہیں اور جو باقی چار اور ستارے ہیں ان پر بھی دوشہ بھی ثابت نہیں ہو پایا ہے فیلال کیا کچھ ہونا ہے یہ وقت بتائے گا رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا اور بات کرتے ہیں مروجالہ کی آج بی جے پی اپنا میری فیسٹو جاری کر رہی ہے کرج معافی نوکری دینے کا وعدہ کرے گی بھاج پا سوطروں کے حوالے سے خبر لگ چکی ہے کہ اب آج جو امیت شاہہ بی جے پی ادھکش امیت شاہہ آج یو پی میں اپنا گھوشنا پتر جاری کریں گے اس میں کسانوں کو لبھانے کے لیے کرج معافی کا اعلان کیا جائے گا یوہاں کو لبھانے کے لیے نوکری دینے کی بات کی جائے گی اور مہیلاؤں کے لیے سرکشہ ویوستہ درست کرنے کی بات کی جائے گی یہ تمام پلیننگ ہے آج بی جے پی میں میری فیسٹو جاری کرنے کے لیے یوہاں کو نوکری مہیلاؤں کو سرکشہ کسانوں کو کرج معافی کم داموں پر بجلی ہر کھیت میں پانی دینے کی اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن رام مندر کے مددے پر کیا ہوگا یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کسی کو بھی اور قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ رام مندر کا بھی مددہ اٹھائے تو جرور جائے گا لیکن اس پر گول مول جواب دیا جائے گا اس پر کوئی بھی استثی اسپسٹ نہیں کی جائے گی رام مندر بننا ہے آئی ادھا میں یا پھر نہیں بنے گا یہ آج میری فیسٹوں آنے کے بعد ہی پتا چل جائے گا اس کے لئے بات کرتے ہیں پنجاب کیسری خبر کی پی ایم کے نام پر بنائی فرجی ویب سائٹ اور سی بی آئی نے کیس درج کر لیا ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں فرجی وارے کے دھندے میں لوگ کے حوصلے دیکھئے کہ وہ پی ایم کے نام کا بھی غلط استعمال کرنے سے باز نہیں آتے اور کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن حشر گرفتاری کے روپ میں ہوتا ہے سی بی آئی نے پی ایم موڈی کا نام لے کر لوگوں سے پیسے اٹھنے کے قصد کوشش کے معاملے میں ایک کیس درج کیا ہے اور کچھ لوگوں پر آروپ ہے کہ وہ بھولے بھالے آوید کو سے پیسے اٹھنے کے لئے نریندر موڈی کمپیوٹر ساکھ شرطہ مشن نام کی ایک ویب سائٹ چلا رہے تھے اور لوگوں سے پیسے اٹھ رہے تھے سی بی آئی نے کئی دستاویج ضبط کرنے کے بعد دو یوکوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور ویب سائٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو دیکھئے کمائی کا ذریعہ جب ہے جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں پی اے موڈی کی لہر ہے پی اے موڈی کے نام پر الیکشن لڑے جاتے ہیں الیکشن جیتے جاتے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی اپنا فائدہ کر لے ایسے میں ان لوگوں نے بھی پی اے موڈی کے نام سے ایک ویب سائٹ شروع کی اور لوگوں ٹھگنے کے لیے اس طرح کا تانہ بانہ بن لیا فلال ہوا کیا کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچنے کی باری آگئی دا ٹائمس آف انڈیا کی بات کرتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ 99% آف انڈیاں آور 18 now have آدھار کارڈ آدھار کارڈ کی جب گنتی کی گئی تو ایک آکڑے سامنے آئے کہ 18 سال سے اوپر کے جتنے بھی بھارتی ہیں ان میں سے 99% بھارتیوں کے پاس اب آدھار کارڈ ہے آکڑے دیئے گئے ہیں کہ آدھار انرولمنٹ ہے 111 کروڑ جبکہ 800 کروڑ ہمارے دیش کی جنتہ ہے آبادی ہے اور 111 کروڑ سے بھی زیادہ کے پاس آدھار کارڈ اس وقت ہے coverage 18 plus years 99% of the population یعنی 99% فیز دی جنتہ کے پاس اپنا آدھار کارڈ ہے 38.51 38.51 ایک کروڑ لوگوں کے پاس جو آدھار کارڈ ہے وہ بینکوں سے لنک ہو چکے ہیں اور positive news شوٹنگ کے دوران راج پوت کرنی سینہ کے کارے کرتاؤں نے جم کر ہنگامہ کر توڑ فوڑ کی پردشن کاریوں نیفلس نرماتا جسن جلیلہ بھنسالی کو تھپڑ بھی جڑ دیا کرنی سینہ کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ ٹائم کے لیے فلم کی شوٹنگ روگ دی گئی ہے حالان کی آگے کیا ہوگا یہ شاید وقت پہ پتا چل پائے گا کیونکہ فلم پدماواتی جو ہے یہ سنجے لیلا بھنسالی کا ڈریم پوجیکٹ کہا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سنجے لیلا بھنسالی کے کریئر کی سب سے زبردست فلم بننے جا رہی ہے فلم پدماواتی ہسٹری بیس فلم ہے ہسٹوریکل فلم ہوگی سچائی پر آدھاریت ہوگی لیکن گرنی سے نہ گئے آروپ ہے کہ اپنی اس فلم کو مائلیج دینے کے لیے اس میں کچھ ایسے لف سینز درشائے گئے ہیں جو کی سچائی کے ایک دم خلاف ہیں تو وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے چاہے انہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے خبر ہندوستان کی ہے شتابدی کمانے کی جگت میں کھالی جا رہی ہے پریمیم ٹرینوں میں ڈائنیمک فیر لاغو کرنے کی یوجنا گھاٹے کا سودا آدھی سے زیادہ سیٹے بھی نہیں بھر پا رہی ہیں یہ دیکھئے ریل منترالے کا ایک اور بڑا کھیل سامنے آیا ہے کہ ریل منترالے نے کہا تھا کہ ہم پریمیم ٹرینوں میں جیسے کی وہ رازدھانی ہے شتابدی ہے اور دورانتو ہے اس طرح کی ٹرینوں میں پریمیم ٹرینوں میں ڈائنیمک فیر لاغو کریں گے ڈائنیمک فیر اسکیم کیا ہوتی ہے ہم آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ ڈائنیمک فیر اسکیم کے تحت فلائٹ کی طور پر قرائے نردھاریت کیا جاتا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے سستہ قرائے پائے گا اور جیسے جیسے ڈیٹ آف جرنی نزدیک آتی جائے گی ٹرینوں کے ٹکٹ اپنے آپ مہنگی ہوتے جائیں گے تو اس فیر میں یہ کس طرح جو اسکیم لاغو کی ہے گارنمنٹ نے وہ کس طرح سے ایک فلوپ شو ثابت ہوئی ہے وہ آپ یہ دیکھئے تاریخ کے حساب سے تمام جگہوں کی ایک سوچی تیار کی گئی ہے کہ سبھی شتابدی ایکسپریس میں چیئر کار شرینی میں کھالی جگہ انتیس تاریخ تیس اکتیس ایک اور دو پانچ دن کا ڈاٹا آپ کے سامنے ہے اور ٹیبل دیکھئے لکھناو شتابدی کانپور شتابدی کالکا چنڈگر دیردن اور اجمیر یہ جتنے بھی شتابدی ٹرینے ان میں دیکھیں کتنی سیٹے کھالی گا رہی ہیں کھالی ٹرینے لیکن لوگوں کو اب بھی سفر میں مارا ماری ہے کیونکہ ٹکٹ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگوں کی پہنس سے بھار ہے وہ اتنی مہنگی ٹرینے میں ٹکٹ نہیں لے پا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں وہ سستی ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں جبکہ لگزوریس ٹرین جو ہیں جو پریمیم ٹرینے ہیں وہ آدھی سے زیادہ خالی پٹری پر دوڑ رہی ہیں این بیٹی کی خبر دیکھئے اور خبر یو پی کے سیاست سے جڑی ہوئی ہے کل دکھیں گے اخلیش راہل ایک ساتھ لمبے سمیہ سے لوگوں کو انتظار تھا کہ اگر سپا اور کانگریس کا گڑ بندن ہوا تو وہ دن کب آئے گا جب سپا کے ادھاکش اور کانگریس کے ادھاکش راہل گاندھی ایک ساتھ منچ پر نظر آئیں گے تو لوگوں کو انتظار ختم ہو چکا ہے کیونکہ کل دونوں ایک ساتھ دکھیں گے چناؤ پرچار میں یو پی کے چناؤی دنگل میں سپا اور کانگریس نئے سلوگن کے ساتھ میدان مہترے گی اور یہ سلوگن ہوگا یو پی میں یہ ساتھ سب کو پسند ہے جیسے گانا ہے کہ بیبی کو بیس پسند ہے اسی کی طرج پر یہ نیا سلوگن کانگریس اور سپا نے جاری کیا ہے کہ یو پی کو یہ ساتھ پسند ہے اور اس سلوگن کا لانچ 29 جنوری کو سپا کے راستے ادھاکش اخلیش سنگھ اور کانگریس افادیہ اکش راہل کاندھی لکھناوں میں ایک ساتھ پریس کانفرنس میں کریں گے اور اس کے علاوہ بات کریں بی جے پی کی تو یو پی میں موڈی کی پہلی ریلی چار تاریخ کو ہوگی اور چار تاریخ کے بعد میرٹ سے اس ریلی کا آگاز ہوگا جس کے بعد پی اے موڈی یو پی میں ایک کے بعد ایک کئی ریلیاں کریں گے تو آج بھی آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی نے اب تک اپنا سی ایم کینڈیڈیٹ کا نام سامنے نہیں لائے ہیں جو چناؤ بی جے پی لڑے گی وہ ابھی بھی موڈی کے چہرے پر ہی لڑا جائے گا لوگ سبا چناؤ کی ترج پر بی جے پی کی یہ پلاننگ ہے کہ یہ ویدھان سبا چناؤ بھی جو لڑا جائے وہ پی اے موڈی کے اوپر لڑا جائے تو شاید کیونکہ پی اے موڈی کا ایک الگ رتبہ ہے ایک الگ ان کی میج ہے اور یوت کو پی اے موڈی کافی پسند ہے تو اس لیے پی اے موڈی کے نام پر ہی اب بی جے پی چناؤ لڑے گی اور اس لیے موڈی کیمپیننگ میں سب سے بڑے سٹار پرچا رکھوں گے بی جے پی کی طرف سے تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ہم نے یہ تمام خبریں آپ کو دکھائی دیش دنیا میں کیا کچھ حل چل رہی ہم نے آپ کو دکھایا تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobra post.com تو فیلال آج کے لیے دیجئے ہمیں اجازت نمسکار